سلام علیکم ویبر سی پیک اکلائنٹرچینج ایم چودہ ویسٹرن کوریڈور روٹ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اکلائنٹرچینج کے اوپر کام مکمل ہو گیا ہے اس کے اوپر انہوں نے اسفالٹ فائنل ڈال دی ہے آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں اور ابھی اس کے اوپر فائنل رول وغیرہ پھرے جا رہے ہیں تو اس کے علاوہ درمیان میں جو پائپ لائٹوں کے لیے لگاتے ہیں تو کیونکہ اس کے اندر کیبل جاتی ہے تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی انہوں نے ڈال دی ہے اور فائنل بلکل ہو گیا ہے سیٹ سے یہ دونوں طرف اس کی فائنل ہو گئی ہیں تو اس طرف جو گھڑیاں اسلامباد سے آئیں گی جو سروس روڈ ہے اس کی لوپ ہے وہ بھی مکمل ہو گیا اس کو پر بھی فائنل اسفالٹ انہوں نے ڈال دی ہے جو گھڑیاں اسلامباد سے سی پیک پہ جائیں گی اس کے علاوہ جو گھڑیاں ادھر سے آئیں گی یہی تھوڑا سا کام ان کا رہتا ہے جو گھڑیاں ادھر سے جا کے اسلامباد جائیں گی یا پشاور سے آکے اس پر چڑھیں گی وہ تھوڑا سا کام رہتا ہے باقی اس سیٹ پہ آپ دیکھیں جو گھڑیاں سی پیک پہ آکے اپٹ آباد والی سیٹ پہ ایم ون پہ پشاور اپٹ آباد یا آگے سی پیک پہ چینہ بارڈر والی سیٹ پہ جائیں گی تو اس کے اوپر بھی فائنل انہوں نے اسفالٹ ڈال دی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ کام بھی مکمل ہو گیا اس کے علاوہ ساتھ اس کے یہ پتھر وغیرہ لگانا جو مٹی وغیرہ نیچے نہ بیٹھے تو اس کا کام تھوڑا بہت یہ رہتا ہے باقی اوپر سے جو کام ہے اسفالٹ کا وہ مکمل ہو گیا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چاروں طرف پول کے اوپر بھی پول کے دونوں سائڈوں پہ پہلے ایک سیڈ رہتی چ چیز کی فیلنگ گیرہ نہیں ہوئی تھی ابھی وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں فیلنگ کر کے اس کو پر سنگل اور ڈبل پھر تھری لیر جو اسفالٹ ڈالتے ہیں یہ انہوں نے ڈال دی ہے اس کے علاوہ یہ پل کے اوپر برگل جو ساتھ انہوں نے پل تو کافی کھلا بنایا ہے باقی پیچھے ٹریک جو آ رہے ہیں دو ٹریک اس پہ ہوں گے دو گاڑیاں ایک سڑک پہ اور دو دوسری پہ اور ساتھ اس کی جو شولڈر ہے وہ بھی ایک گاڑی کے لیے ہوگا تو اگر پارکنگ وغیرہ یہ ساتھ رکنا ہو تو باقی انہوں نے جو پل بنائیا وہ کافی زیادہ کھلے بنا دی ہیں اگر بعد میں فیوچر میں اس کو کھلا کرنا پڑ جائے تو یہ اس کو کھلا کیا جا سکے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پل انہوں نے بنائے ہیں اس سے ڈبل ہیں جتنی ابھی انہوں نے اسفالٹ ڈال لی ہے سڑک پہ اس کے علاوہ اس سیڈ پہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو گاڑیاں جائیں گی ادھر سے شاور ایم وان پہ یا اب تباد والی سیڈ پہ ہے تو اس کی بھی اسفالٹ کافی دور تک انہوں نے ڈال دی ہے بلکل ساتھ اس کا فنشنگ وغیرہ کا کام رہتا ہے ساتھ جو پانی کے لیے نالا وغیرہ بنا نا ہے اس پہ کام ابھی جا رہی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سیڈیں اس کی مکمل ہو گئی ہیں یہ والی سیڈ جو گاڑیاں پشاور جائیں گی اور جو گاڑیاں اسلام آباد سے آئیں گی اس کے علاوہ دو سیڈیں اس کی رہ گئی ہیں اس کا بھی چکر یہ مکمل ہے جو تقریباً ادھر سے چکر لگا گاڑیاں آئیں گی بلکل آگے کارنر پیس کا جہتر انہوں نے گاڑیاں بلکل اس کے ساتھ آکے انٹر ہوں گی سی پیک پہ ایم چوتہ پہ اس طرح پہ صرف وہ تھوڑا سا کام رہتا ہے تو باقی تقریباً مکمل یہ باقی کام یہ سامنے اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو تقریباً گاڑیاں بلکل اس پہ انٹر ہوں گی سی پیک پہ یا سی پیک سے آکے ایم ون پہ آؤٹ ہوں گی اسلام آباد کے لیے وہ جگہ بلکل تھوڑی سی تقریباً پانچ پوائن سو میٹر کا فرسل آس پیٹر باقی کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے ساتھ آکے جائیں تو اس کی دون طور فینس بھی لگائی جا چکی ہے کافی زیادہ پکٹے وغیرہ لگائی جا چکی ہیں اور فینس کا کام پکٹے لگ گئی تو فینس کا دو اس کی اوپر تار وغیرہ لگاتے ہیں وہ بہت جلد لگ جاتی ہے اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا تو وہ بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس پر کام کافی تیزی سے جاری ہے اس کے علاوہ اس سڑک کے ساتھ سا جو دوسرا کام رہتا ہے جو پتھر وغیرہ لگانا یا نالے وغیرہ بنانا جو پانی کے لیے بارش کے لیے تو اس کا تھوڑا بہت کام رہتا ہے باقی کام مکمل ہی ہے اور اس کی اوپننگی بھی تقریباً ابھی اکتوبر کی خبریں چاہ رہی ہیں اگر یہ مکمل اوپن نہ بھی ہوا تو ادھر سے لے کے اکلائنٹرچائنج سے لے کے کیونکہ اکلائنٹرچائنج بھی تقریباً تیار ہے ادھر سے لے کے پہلے مرلے میں فتح جائیں گے اور پنڈی کے اب تک یہ بالکل مکمل ہو جائے گا اور رستے میں اگر کچھ ان کی پیکج بگرہ رہ گئے یہ پیکج فائی مکمل ہو جائے گا رستے میں دوسرے پیکج کا بھی یہ اوپننگ کر دیں گے اگر ایک ادھر رہ گیا تو اس کی اوپننگ بعد میں ہو جائے گی لیکن یہ جدہ جدہ مکمل ہوگا ایک انٹرچائنج سے دوسری انٹرچائنج تک اس پر یہ اوپننگ کر دیں گے تو اکتوبر میں تقریباً یہ اوپننگ ایک ادھ پیکج کی کر سکتے ہیں ویورز اس کے علاوہ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اور اپنی رائے کے زیار کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایک اور ویڈیو بھی ساتھ ہے آئے گی آپ وہ ویڈیو بھی دیکھنا نیکش پیس پہ آپ کو سارا فاصلہ اور انٹرچائنج وغیرہ میں بتاؤں گا تو وہ ویڈیو بھی آپ نے چیک کرنی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ